ساتھ اور ستر کی دہائی میں بے شمار لیڈروں نے دنیا کی سیاست پر راج کیا جن میں انڈیا کی اندرہ گاندی، عراق کے صدام حسین، لیبیا کے کرنل کذافی، سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایران کے آیت اللہ خمینی، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا شامل ہیں لیکن ان سب میں ظلفکار علی بٹو وہ واحد سیاستدان ہیں جو ان تمام رہنماوں کی بھی رہنما سمجھے جاتے ہیں جناب ظلفکار علی بٹو نے انیس سو اکتر میں اس وقت پاکستان کی اقتدار سنبالا جب ملک دو لخت ہو چکا تھا ملک دو ٹکڑے ہو چکا تھا، فوج نوے ہزار پاکستانی فوج پنس چکی تھی، فوج کا مرال بلکل ختم ہو چکا تھا، عوام مایوس ہو چکے تھے اتنے میں ایک شخص نے پورے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک خوشحال مضبوط اور مستحکم بنا کر قائم کر دیا اسی وجہ سے جناب ظلفکار علی بٹو صاحب کو جدید پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظلفکار علی بٹو کی جیالے، این اے تریپن کے سابقہ امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید سبطل حسین بخاری صاحب ہم سبطل حسین صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں سر ہم پوچھیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کب سے ہیں؟ کتنے مدد سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ وزیر صاحب آپ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ فیلیشن تو ہماری بائی بارت سے ہے میرے والد صاحب، میرے بڑے بھائی، ہم پورا خندانی، ہم تو بائی بارت ہی جیسے کہتے ہیں جیالے، ہم تو بائی بارت جیالے ہیں اور انشاءاللہ تعدام زندگی رہیں گے تو سر آپ نے مطلب آپ بہت کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں آپ نے کافی نشیب و فراز دیکھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ موجودہ دور کو موجودہ حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو جہاں پر جن کو چاروں صبح کی زنجیر کہا جاتا تھا آج صرف سین تک محدود ہوئی ہے یہ نشیب و فراز پہلے بھی آ چکے ہیں تو آج موجودہ حالات میں موجودہ نوجوان جیالوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کس نظر سے ان حالات کو دیکھتے ہیں؟ آج یہ ہے کہ جی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کا فیئر الیکشن جام جب بھی کبھی ہوگا تو اس میں پیپلز پارٹی اپنا سروائیف کرے گی تو بارہ برسر اقتدار بھی آئے گی دیکھیں آج کی جو موجودہ حکمران جماعت ہے اس کو ایک اسٹیبر کیا گیا یہ آج کی حکمران جماعت اور آج کی گورنمنٹ کو دیکھیں یہ ایک مربع بنایا گیا ساروں کو ایک طرف سے کٹھے کر کے کوئی پرٹی سے نکالے گئے کوئی کس جماعت سے نکالے گئے کوئی نوم سے نکالے گئے یوں ہی مختلف جماعتوں کا کٹ جوڑ کر کے یہ اقتدار دیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھیں اس سے پہلے جب الیکشن ہوا اگر اٹی ایٹ والا الیکشن بھی فیئر ہوتا اس میں پیلز پارٹی کو رکا گیا اس وقت ہمیں نوم لیگ کو سپورٹ کی گئی مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بننے دی گئی یہی چیزیں جو ہیں جب فیئر الیکشن ہوگا اور شفاف الیکشن جب بھی کبھی ہوگا دیکھیں سب سے بڑی عدالت جو ہوتی ہے اور منصف جو ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو عوام ہیں وہ بہتر جا جائیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا کیانیڈیٹر کون سی جماعت ان کے مسائل حل کر رہی ہے یا کس نے کی ہیں یا کس کا منشور ہے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ابھی تو ہمارے ملک میں کافی اویرنس ہے پولیٹیکل اویرنس ہے جہاں تک اب میڈیا جہاں تک پروچ میں ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو ان کے تحفظات جو ہوتے ہیں ان کو تحفظ دے سکتی ہے جو ان کے مسائل حل کر سکتی ہے جو ان کے بے روزگاری کو حل کر سکتی ہے سر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ محترمہ شہید بنظیر بٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملی جب ان پر بہت جبر کیا جا رہا تھا بہت ہی نازک حالات تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا قیادت کی اور ایک اروج تک پہنچایا کیا بلاول بٹو زرداری صاحب میں بھی آپ وہ صلاحیتیں دیکھ رہے ہیں میں یہی صلاحیات دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا علمیہ محترمہ شہید بنظیر بٹو کی شہادت کا تھا اگر اس وقت آچھے فالی زرداری دانشمندانہ طور پر پاکستان کھپے کا گنارہ نہ لگاتے تو پاکستان کی وہی انیس سو ستر والی حالت ہو جانی تھی پھر اس میں بھی پنجابی سندھی بلوچی پختون ہم سب نے پھر تقسیم ہو جانا تھا پھر ایک نئے بنگلا دیش بننے کی صورت بن چکی تھی مگر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نارہ لگا کے علاقی ایک سو اکتالیس سیرز تھیں ہمیں مشکل بھی تھی حکومت بنانے میں ہم اس میں کافی پریشان بھی رہے جو آلائنسز تھے وہ کسر پریشان بھی کرتے رہے مگر اس کو ایک دیموکریٹک سسٹم کو چلانے کے لئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محترمان جو فرماتی ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے آج لوگوں کو یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے دیکھیں اب بھی اگر دیکھا جائے تو نونڈی کے دور میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو ہمارا نواز شریف سے اخلاف ہے شاسی اخلاف ہے اگر ہم اس سسٹم کو ڈی ریل کر دیں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں نا آج کی جو حکومت ہے وہ چار ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے اور چار ووٹ کوئی مائنی نہیں رکھتے اگر ہم ان چیزوں پر اٹمٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر ایک تیسری قوت دوبارہ برسر اقتدار آ جاتی ہے اور ڈیمکریٹک سسٹم ڈی ریل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ڈیمکریٹک سسٹم وہ وائد ذریعہ ہے جس میں ہر شخص کی آواز اس کے حکمران تک پہنچ سکتی ہے سار آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنی مدد پوری کرے آپ ان میں مطلب ان کی حکومت میں کوئی خلل نہیں ڈالیں گے جس طرح مولانا صاحب نے درنہ کیا تھا اس کے درنے میں بھی آپ لوگوں نے اتنا زیادہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا جس طرح سے تو وہ کوئی آتے ہیں لیکھیں مولانا صاحب کے درنے میں ہم بالکل شریک ہوئے ہم نے درنے کی عادت تک شراکت کی ہم نے فساد کی طرف تصادم کی طرف ہم نہیں گئے اور ہم نے پہلے دن سے کہا تھا ہم نے کسی قسم کا تصادم نہیں کرنا ہم نے کوئی لاکڈاؤن سسٹم نہیں کرنا ایسی چیزیں نہیں کرنے جس سے تیسری قوت کو ایک موقع مل جائے جو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں دیکھیں کہ شاسید شاسدانوں کو جو بدنام کرتے رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا دارا شاسدانوں کا ہے اگر ستر سالہ تاریخ میں دیکھا جائے تو حکمران کون رہے شاسدان کتنا کتنا عرصہ رہے اور ان کے پاس کتنے کتنے اختیارات رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتصاب جو ہے وہ ساروں کا ہوگا میں نے پہلے کہا کہ اتصاب عوام جو ہے وہ خود اتصاب کرتی ہے کہ کون سی جماعت کون سا امیدوار اس کے لئے موضوع ہے ان کے مسائل کون آلگا مطلب پانچ سال آپ اقتدار میں رہنے دیں گے اور عوام اس کا فیصلہ کرے گی آنے والے الیکشن میں تو اگر آنے والے الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کیا انشاءاللہ تعالی جی ابھی میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بہت زیادہ اوینس آگئی ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جھاڑو نہیں چلے گا جو جھاڑو یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں نا ابھی کوئی اس کو اقتدار میں آئے ہوئے پی ٹی آئی کو دو سال ہونے کو قریب ہیں مگر لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ایک ہم سے نہ سمجھی کا فیصلہ ہو چکا اور ہم نے ایک غلط اپینین لیا ایک غلط شخص کا انتخاب کیا کیونکہ انہوں نے سارے سسٹم کو بٹھا دیا یہ دیکھیں نا جہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں آج ہم جس کرائیس سے اس ملک گوزر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا گوزر رہی ہے کرونا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری جو تیاریاں ہیں جو ہمارے ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہم نے کیا ہے دیکھیں اگر آپ نے کسی کی تظلیل کرنی ہے تو ایک پکچر بنا رہی دس کلو کا آٹے کا تھیلہ پکڑا کے فوٹویں بنوانا شروع ہو پڑے ہیں روز اعلانات ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بارہ ہزار کسی کو ملے گا کسی کو تین ہزار ملے گا کسی کو کیا ملے گا یہاں لوگوں کو راشن نہیں دیا جا رہا اب اگر دیکھیں تائیگر فورس دیکھیں یہ ابھی وقت ہے ہمیں ایک قوم بننے کا اب ضرورت ہے ایک قوم بننا ہمیں یہ ہمارے حکمران جمعات ہمیں ڈیوائیڈ کرتی جا رہی ہے دیکھیں ٹیکس فیرز ہیں ہم آپ ٹیکس دے رہے ہیں میں ٹیکس دے رہا ہوں ہمارے ٹیکس سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے میرے خیال میں میری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شخص میرا ووٹر ہے اس کو میں اس کی مدد کروں اور جو ڈیزارڈ کر رہا ہے حقیقی مائنوں میں اور وہ میرا ووٹر نہیں ہے یا میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے تو میں اس کو نظر انداز کروں ہمیں انسانیت بین یا حمومن بین ہمیں یہ سوچ رکھنے چاہیے اور ہمیں ایک قوم بننا چاہیے آج اس بات کی ضرورت ہے دیکھیں جب ہمیں ایک قوم بنیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی کریں گے سر وزیرالہ سیندہ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کی کارکردگی اور ان کے مقابلے میں جو پنجاب بلوچستان اور کے پی کے وزیرالہ ہیں ان کی کارکردگی کے درمیان آپ کتنا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر یہ کرونا کے حوالے سے میں اپریشیڈ کرتا ہوں جی مراد علی شاہ کو یہ نہیں کہ وہ درپیز پارٹی کی گورنمنٹ ہے مگر جو بولڈ سٹیپس اور پرنسپلی جو سٹیپس لیے گئے وہ انہی کی وجہ سے آج وہاں پہ یہ باقام ہے اور مثال تو باقیوں کی میں اسی طرح ہوں گا کسی گدے کو لطیفہ تو وہ دوسرے دن حصرہ ہوتا ہے کیونکہ اسے دوسرے دن سمجھ آ رہی ہے یہی چیزیں جو مراد علی شاہ پہلے امپلیمنٹیشن کراتے ہیں پھر دوسرے دن آپ دیکھیں گے جب سے یہ ڈیڑھ ماہ سے یہ زلسلہ چل رہا ہے تقریباً ایک ماہ تو اس کو ہو گیا ایک ڈیڑھ ماہ سے آشتہ آشتہ پھر جا کے وہ پنجاب فالو کرتا ہے پھر پرائیم نیسٹر کرتا ہے پھر کے پی کے کرتی ہے دیکھیں یہ اچھا اقتماد کوئی بھی کرے گا چاہے وہ پنجاب والا کرے کیپکے والا کرے بلوشتان والا کرے کوئی بھی کرے اس کو سرانا چاہیے اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس میں ہمیں پھر سے ایک قوم بننا ہے سر دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک آدمی جماعت حکومت میں رہی تو انہا عرصے میں پورے پاکستان کے حوالے سے کتنا کام ہوا کون سے پراجیکٹ ہوئے کون سے ایسی وہ ہوئی جن کو آپ عوام کے ساتھ شیئر کرے اور سپیشلی این اے تریپن میں ہم بیٹے ہیں تو اپنے علاقے کے لیے آپ کی حکومت میں کون سے کام کی ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے اٹھارویں ترمیم ہے چوبوں کو ان کی اختیارات نیف سی ایوارڈ کی مطابق ٹھیک ہے بینجیر انکم سپورٹ کا پروگرام ٹھیک ہے یہ چیزیں روزگار کے پروگرام آپ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں دو آزار بارہ سے لیل آج دو آزار بیس تک کتنی ہی کہ ایمپلائیمنٹ ہوئی یہ ذرا آپ بتا دیں جو پیڈی کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان کا وہ اسی پہ عمل درامت کرتی ہے جہاں تک آپ اسلامباد کی بات کریں گے تو اسلامباد میں ہم نے اسلامباد کے تمام تعلیمی دارے جو اس سے قبل پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے انہیں قدیعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کیا تاکہ اسلامباد کی عوام کو پنجاب یونیورسٹی لاہور ویرانہ جانا پڑے ان کے دو سٹیپ پہ ان کے مسائلہ دوں ہم نے میڈیکل کالج ڈینٹل کالج اسلامباد میں کوئی نہیں تھا سرکاری طور پر اسلامباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنایا ہم نے شید جفکار علی بھٹو کے نام سے پرمز میں میڈیکل یونیورسٹی کا قیام کیا ٹیکنیکل یونیورسٹی کا قیام کیا تمام کالجز سکولز جتنے تھے ان کو اپگریڈ کیا ہائی کورڈ کا قیام کیا تاکہ اسلامباد کو ایک صوبائی احسیت کا درجہ ملے پھر اس کے بعد دوہزار نو سے ابھی تک آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ایک سے پانچ گریڈ کی وزارتوں میں یا کسی بھی محکمے میں ملازمتیں آتی ہیں جو وفاقی ادارے ہیں ان میں ایک سے چودہ تک کا بقاعدہ مقامی بنیادوں پہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ان کا کھوٹا تصور کیا جاتا ہے یہ پھر پائٹی کے دور میں ہی ہوا ہوگا ہے اس کے علاوہ سکول بس فیسس ہم نے ختم کی ہم نے ایک پیج پہ تمام بسوں کو کیا سکول فیسس ختم کی حتی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ہم نے پیرا کے تھو پرائیویٹ انسیٹیوٹ ریگولیٹی آتھارٹی کے ذریعے ان کو بھی مفت کتابیں فرام کی جو دوزار آٹھ سے تیرہ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا مگر اس کے بعد یہ ختم ہو گیا یہ عوامی عوام کے لیے اور یہ اسلامباد کے عوام کے لیے بالخصوص سے ہم نے کالجز بنائے سکولز بنائے امپلائیمنٹ کی ڈویلمنٹ سیکٹر میں آپ جائیں پورے ذریعہ اسلامباد میں گیس بیدلی پانی روڈز جو بنیادی سولیات تھی جو بنیادی سولتے ہیں وہ ساری ہم نے پروائیڈ کی سرہ عاصف علی زرداری صاحب کی عادی سے زیادہ سیاسی زندگی جیلوں میں گزری اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بار بتاؤں جو عاصف علی زرداری صاحب کی زندگی جیلوں میں گزری اس کا حساب تو کوئی نہیں دیکھا دیکھیں ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے محترمہ اس وقت کبھی پشاور میں بھی ایک دن تاریخ آ جاتی کبھی لہور آ جاتی کبھی پنڈی آ جاتی کبھی سندہ آ جاتی اس کا حساب ان ظالموں کو دینا پڑے گا اور وقت بتا رہے کہ ان کے ساتھ جلم ہوا آج بھی آپ کوئی بھی ریفرنس دیکھیں کسی میں بھی ان کو آج تک کنوکشن نہیں ہوئی ساروں میں وہ بری ہوئے ہیں اب بھی آپ موجودہ ایک ریفرنس دیکھیں جو تیس عرب سے سٹارٹ ہوتا ہے فریال تالپور پر اور عاصف علی زرداری پہ جب کورٹ میں آتا ہے تو وہ تین کروڑ کا رہ جاتا ہے اب میں بیل آرڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریفرنس فائل کیا گیا دیکھیں یہ ایک بلیم گیم ہے جو ابھی دکھ چل رہی ہے اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عاصف علی زرداری اس سے پہلے بھی سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی سرخرو ہوں گے سر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ بلاول بٹو زرداری صاحب کو فیوچر کے وزیراعظم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی فری اینڈ فیئر جب بھی الیکشن ہوئے اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کیونکہ پیر پارٹی وہ وجہ جماعت ہے جس کا وجود پورے پاکستان میں چاہے آپ وزیرستان میں چلے جائیں چاہے آپ وانہ میں چلے جائیں چاہے آپ کشمیر میں چلے جائیں چاہے آپ سکردو میں چلے جائیں چاہے آپ گلگت میں چلے جائیں چاہے آپ ملتان جائیں چاہے جہاں بھی جائیں گے آپ کو پیر پارٹی کا ووٹر آپ کو پیر پارٹی کا جنیڈیٹ ضرور ملے گا ہر حال میں وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے یہاں تو کچھ جماعتوں کے تو وہ ووٹس ہی نہیں ہیں انہیں تو سیٹس ہی نہیں ملتی ہیں پیٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں بلوجستان میں سے اور سندھ میں سے ان جماعتوں کا تب وجود نہیں ہے یہ تو کریٹ کی گئی ہیں اسے قبل کتنی نون لیگ نے ووٹس لے لی ہیں بلوجستان میں سے اور سندھ میں سے کیا لی ہیں اور پیورپارٹی کے کلنڈیٹس نے ہمیشہ وہاں سے الیکشن جیتے ہیں کنٹس کیا اور الیکشن جیت کیا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور فیر الیکشن جب ہوگا اور پیورپارٹی اقتدار مہیں گی آج یہ دور ہے یہ 2020 جو ہے اس میں ہر شخص اب آپ بھی جنرلسٹ ہیں آپ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 2008 سے 2013 کا پیورپارٹی کا دور سنہرہ دور تھا جب ہمیں روزکار میں لاتا ہمارے بچے بھوکے نہیں مارے تھے جہاں پہ سرکاری ملازمین کو ایک سو ساٹھ پرسنٹ تنخائی دیگی فورسز کو ایک ٹائم میں سو پرسنٹ تنخائی ان کی بڑی ہمارے جتنی فورسز تھی آج وہ اس دور کو یاد کر رہے ہیں سر آسفہ بٹو زرداری صحابہ اور بختاور بٹو زرداری صحابہ وہ بھی سیاست میں آئیں گی ان کا بھی پروگرام ہے آنے والے الیکشنز میں کیا ہم بھی ان کو دیکھیں گے سیاست میں یہ تو وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے ویسے آسفہ بی بی کا تو انٹرسٹ بہت زیادہ ہے وہ آن آن آف ہر وقت ہی وہ کسی چک سلسلے میں لگی رہتی ہے عوام کے رقمے پاس جانے کے وہ دیکھنے لیاری بھی جاتی ہے ہر جگہ اور وہ آسفہ بی بی تو میرا خیال ہے بلاول صاحب سے بھی زیادہ ٹچی ہیں اس معاملات میں کسی شخص کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے مسائل حل کیے جائیں سر کرونا کے باعث جو یہاں پہ لگ ڈاؤن ہوا ہے اسپیشلی بھارکو میں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں چودہ تاریخ کے بعد لگ ڈاؤن ختم ہونا چاہیے یا اس کو مزید آگے بڑھا دینا چاہیے جہاں تک بھارکو کا تعلق ہے جی تو میرے خیال میں اس کو بڑھنا چاہیے دیکھیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ ہمیں اتنے ایڈنٹیفائر نہیں ہو رہے جب ہمارے پاس ایڈنٹیفائر نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے دیکھیں ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں امریکہ جو اور برطانیہ وہ ان کے پاس وسائل ہونے جب باوجود اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہمیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں میں ایک آپ کو بات بتاؤں ہم کی یہ کرونا جو ہے یہ ایک بڑا خودگرز ہے خوددار قسم کا مرض ہے یہ آپ جب تک خود لینے نہیں جائیں گے نا باہر یہ آپ کے گھر نہیں آئے گا یہ ہم خود بلا وجہ جاتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں ہم لوگ نوجوان جو ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ہے ہمیں سروائیو کر لیں گے وہ بے شک سروائیو کر لیں گے جو گھروں میں بچے اور بزرگ ہیں وہ شاید یہ سروائیو نہ کر سکیں ہمیں بلا وجہ بنا کسی ضرورت کے باہر نہیں نکلنا چاہیے گھر میں رہیں گے محفوظ رہیں گے ہمارا خاندان ہمارا محلہ ہمارا علاقہ محفوظ رہے گا سر آخر میں یونیورسل میڈیا پاکستان کی جانب سے اپنے جیالوں کو پیپلز پارٹی کے پورے ملک میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جیالیں موجود ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے میں اپنے جیالوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں جو اقدامات پرٹی کر رہی ہے ان کو وہ آگے تک لوگوں تک جو میسج ہے اس کو پہنچائیں دیکھیں یہ اندری رات ہے یہ ٹیل جائے گی یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ ہے پھر اس کے باوجود ہم نے کہا ہم سیلیکٹڈ کو بھی مان لیتے ہیں اس معاملے میں مگر وہ پھر بھی سیلیکٹڈ ہی رہا خچر کبھی جو ہے نا گھوڑا نہیں بان سکتا یہ آپ بات جار رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والا دور پاکستان ویل پرٹی کا ہے اور دم مست کلندر ہوگی اور عوام کل دور ہوگا آج خلق خدا جو کہہ رہی ہے کہ پھر پرٹی کے لیے کہہ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والا کل ایک گروشن مستقبل پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان ویل پرٹی لائے گی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی این اے ففٹی تیری کے سینئر رہنما جناب سید سبطل حسین بخاری صاحب ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا ناظرین اس طرح کی برپور اور بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یونیورسل میڈیا پاکستان کو لائک کریں اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سحیل وزیر کو اجازت دیجئے السلام علیکم